یہ مسجد جمعہ ہے کتاب وفا وفا جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو سنتالیس میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارہ عربی روول پیر کے دن قبا پہنچے اور تیرین نے یہاں قیام فرمایا منگل بدھ جمعرات اور جمعہ تل مبارک کے دن مدینہ کی طرف تشیورے چلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی سالم بن عوف کے پاسے گزرے جن کے گھر وادی رنونہ میں تھے تو بنی سالم بن عوف کے سردار حضرت اعتبان بن مالک اور ان کے ساتھی انہیں ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اتریئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبصم فرمایا اور ارشاد فرمایا میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو یہ اللہ کی طرف سے حکم کی پابند ہے انہوں نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے شک مستقل یہاں پر نہ اتریں لیکن کچھ دیر کے لیے یا کچھ ایام کے لیے ہمارے ہاں ٹھہریں یہ ہمیشہ کے واسطے ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں اتر پڑے اور جمعہ کا وقت ہوا تو آپ نے یہاں پر پہلی نماز جمعہ ادا فرمائی پہلے یہ مسجد آتکہ کے نام سے مشہور تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جمعہ ادا کرنے سے مسجد جمعہ کے نام سے مشہور ہوگی کتاب کا نام ہے عبد الرسمین صفحہ نمبر ایک سو چھبیس وفا وفا صفحہ نمبر آٹھ سو بیس مسجد جمعہ وادی رنونہ میں ہے جس کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظاتی ہیں کہ وادی رنونہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ پر ہے عبد الرسمین صفحہ نمبر ایک سو اٹھائیس عبد الرسمین صلی اللہ علیہ وسلم